بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاول پو نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کرائے کرتے ہیں آج میں بار اسیوسییشن کیروڑ پکا میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ قانوندان ہیں میرے ساتھ موجود ہیں رو محمد مرتزہ ایڈوکیٹ ہائی کورڈ صدر بار اسیوسییشن کیروڑ پکا آج ہم کیروڑ پکے کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے تو آئیے رو محمد مرتزہ صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب وعلیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی خیریت سے ہیں اللہ کا شکر جناب آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا ابتدائی تعلیم میں نے کروڑ پکے سے حاصل کیے اور الیل بی میں نے ملتان لا کالیج ملتان سے کیے گریجویشن کے بعد میں پریکٹیکل لائف میں آ گیا اس کے بعد دوہزار ساتھ میں میرا بطور ایڈی پی پی اسسسٹن ڈسٹرک پبلک پرسیکیوٹر تائیناتی ہو گئی تھی دوہزار دس تک پھر پرسیکیوشن میں گزارے ووٹ اینار ختم ہوا تو پھر یہاں پھر اڑ پکا میں نے اپنا چیمبر جائن کر لیا اچھا پانچھا لی اچھا جناب یہ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو شوق تھا یا والے صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے یہ بڑے بھائی راو محمد مصطفیٰ ہے فور ڈیپارٹمنٹ میں ان کا شوق تھا ان کا بھئی اللل بھی کرنی ہے آپ نے وکیل بننا ہے میں نے کہا چلو کچھ پھر جب سٹارٹ کیا تو پھر میرا اپنا بھی شوق زیادہ ہو گیا الحمدللہ یہ جو وقالت ہے یہ لارڈ پروفیشن ہے اس سے میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی بھی پروفیشن ہے ایزا قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے اس بارے میں کیا کہیں گے آپ اچھے وکیل محنت کرے اور اپنے پروفیشن کو ٹائم دے زیادہ سے زیادہ تو باقی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے جناب ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو بھی کلائنٹ ہوں ان کے کیسز میں محنت کرے اور ان کو انصاف دلائے اور انصاف کے لیے جدوجائد کرے ہماری زندگی میں رول آف لاغ کی کیا اہمیت ہے ایسے قانون دان آپ کیا کہیں گے رول آف لاغ کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہ تو ہر بندے کے لیے جو بھی رول آف لاغ کے تحت چلنا چاہیے قانون کے خلاف نہ ہی تو ہمارا قانون اجازت دیتا ہے اور نہ ہمیں چلنا چاہیے جب ہم چلیں گے تو اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو قانون کو فالو کرنا چاہیے ماشاء اللہ آپ صدر بار اسیو سی ایشن کے روڈ پکہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں تو ان فیوچر اپنے ٹینور کو لے کر آپ کے کیا پلانز ہیں کیا ڈیویلپمنٹ کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں وکلا سبان کے لیے کیا اصلاحات لائیں گے آپ ویسے تو ہمارے کروڈ پکہ باہر میں بہت سے مسائل ہیں ہمارے وکلا کے لیے کوئی لیبریری پراپر نہیں ہے کوئی کینٹین نہیں ہے کوئی بیٹھنے کے لیے کوئی بار روم تو ہے ہمارا لیکن اس میں مکمل طور پر سہولتے نہیں ہیں لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ جتنا بھی ہو سکا بار روم کو سجائیں گے اور لیبریری کو مکمل کریں گے کینٹین بنائیں گے اور جو بھی ہمارے مسائل ہیں فرسٹ پریارٹی پر انشاءاللہ حل کریں گے ینگ وکلا کے کیا مسائل ہیں اس بارے میں کچھ سوچا ہے ینگ وکلا کے لیے یہاں سر کیونکہ لیبریری نہیں ہے وہ ان کو پڑھنے کے لیے پراپر نہ بیٹھنے کی اچھی جگہ ہے نہ کتابیں ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جتنا سر جتنے زیادہ ہو سکے ان کو سہولت دیں اچھی لیبریری دیں اور ان کو جو ہے مطلب آگے لے کے چلے بار اور بینچ کے تعلق کو کروٹ پکہ بار اسیوسی ایشن میں کیسا دیکھ رہے ہیں سر بار اور بینچ ایک روح اور جسم کی مانند ہے تو یہ پراپر دونوں اگر اچھے طریقے سے چلیں تو بہتر انصاف مل سکتا ہے پبلک کو تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ تلاشا کریں جن وکلا سابان میں آپ کو بلا مقابلہ صدر منتخب کیا ہے ان کے لیے آپ کے کیا الفاظ ہیں سر ہمارے کروٹ پکہ بار میں دو تین سال سے لیٹیگیشن کی اس میں مد میں جا رہے تھے تو دونوں گروپ بیٹھ گئے ہمارے گروپ کے جو پریزیڈینٹ ہیں کامر خلیق کو رحمان صاحب اور دوسرے گروپ میں رانہ عارف کمال نون صاحب انہوں نے ایمی کیبلی اس روایت کو ختم کیے لیٹیگیشن کو اور باہمی طور پر ہمارے جو انہیں تصفیہ ہو گئے اور مجھے انہوں نے آنا پوز پریزیڈینٹ منتخب کیا ہے میں شکر گزار ہوں دونوں گروپوں کا اور انشاءاللہ تعالی میں فرسٹ پریری پہ وکلا سابان کا اور جو مسائل ہیں کروٹ پکہ بار کے ان کو حل کریں ٹھیک صحیح ہو گیا اگر ہم خیر پر خان کروٹ پکہ تصیل کی حوالے سے بات کریں تو تصیل کی کیا مسائل ہے جن پہ ازا قانون دانا آپ کا فوکس ہو کہ ان مسئلوں کو حل ہونا چاہیے سر تحصیل میں ہمارے ویسے تو جو ترقی ہونی چاہیے تھی اس لیول کے نہیں ہے الحمدللہ ہمارے کروٹ پکہ میں وفاقی وزراء ہیں ایم ایل ہیں ایم تی ایہار ہیں ان کے ترقیاتی جو کام ہے کروٹ پکے کے جی وہ اس لیول پہ نہیں ہیں جس لیول پہ ہونے چاہیے باقی یہاں چوری ڈکیٹیاں جتنی بھی ہیں یہ ایک ہم میٹنگ کال کریں گے ڈی پیو صاحب سے بھی میٹنگ کریں گے کہ ان کو کم سے کم کیا جائے بار کے فنڈ کے حوالے سے بات کریں تو پجاب بار سے اس بار کے لیے کوئی فنڈ آنے کے چانسس ہیں تو جب آپ کو فنڈ بلیں گے تو کیا آپ کا منشور ہے مطلب کیا ڈیولپمنٹ کروانے کا لیتا رکھتے ہیں سر فنڈنگ کیونکہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ فنڈنگ آئے اور زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے اس بابت ہم چیف صاحب سے بھی ملاقات کریں گے چیف جسٹس صاحب سے اور وزیراعالہ صاحب سے بھی ملاقات کریں گے اور جتنی کوشش ہوگی زیادہ زیادہ فنڈنگ حاصل کریں گے تاکہ ہمارے مسائل جو ہے وہ تمام طرح حال ہو سکے ٹھیک میں نے سنائے کہ اس بار میں پانی کا بہت ایشو ہے پانی کی فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے کوئی آئیڈیا ہے کیونکہ پلانز ہیں فلٹریشن پلانٹ یہاں نہیں ہے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ انتظامیہ سے ہم رابطہ کریں میٹنگ کریں اور فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ یہاں پہ لگوائیں تاکہ صاف پانی مہیاز ہو اچھا ایسا ہے کہ بکلا سبان کی چیمبر روڈ کے اس سائیڈ پہ ہیں اور عدالتیں اس سائیڈ پہ ہیں تو یہ کوئی پلان ہے جو بکلا سبان کی چیمبر ہیں دوسری سائیڈ پہ شفت ہو جائیں تاکہ روڈ کا راز کرنے میں مشکل پیش آتی ہے کیونکہ گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں بکلا سبان کو جلدی پیش ہونا ہوتا ہے جی جی جب یہ یہاں پہ عدالتیں بنی تو سیول کورٹ ایک سائیڈ پہ ہو گئی تھی اور شیشن کورٹ روڈ کے دوسری سائیڈ پہ ہو گئی اس میں چیمبرز ہمارے شیشن کورٹ میں ہیں اور بار روم ہمارا سیول کورٹ میں ہیں یہ ایک مین ایشو ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ چیف چسٹر صاحب سے میٹنگ کریں کہ وہ عدالتیں اور چیمبرز ایک سائیڈ پہ کر دیں اور باقی ایک سائیڈ پہ تاکہ وقلا کے لیے جو ہے نا ایک سہولت ہو سکے اور ان کو جو ہے نا ان کو پراپر ایک سکورٹی بھی مل سکے اور ان کے مسائل بھی جناب آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے میری نظر میں کامیابی سر یہ ہے کہ بندہ محنت کریں اور اچھی نیت سے چلیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چھوٹے آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا ساتھزہ کا والدین کا کتنا ساتھ رہا سر الحمدللہ میری والدہ حیات ہے اور وہ ہمیشہ میرے لئے دعا کرتی ہے کہ اللہ کامیابی کرے باقی جو دوست ہیں وہ سب دوستوں کی محنت اور دعائیں ہیں انشاءاللہ یہی میری کامیاب ٹھیک آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں آپ کا فیوریٹ شہر کون سے ٹورزم تو سر ہر بندے کی فیوریٹ ہوتی ہے اور کرنی بھی چاہئے الحمدللہ میں کالیج لائف میں بھی میں نے تقریباً پاکستان کا ہر کونے میں میں ٹورزم کے سلسلے میں گئے ہوں اس کے بعد بھی وقتاً فرقتاً میں فیملی کے ساتھ بھی دوستوں کے ساتھ بھی تو پاکستان کے تقریباً جتنے بھی علاقے جات ہیں اس میں سب میں میں نے ٹور کیا ہے ایزا قانون دان پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تفسر ہے سیاسی صورتحال تو سر جو ہے نا ہماری وہ یہ جو لیٹیگیشن میں چلے گئے اس میں ہمارے پاکستان کا نقصان ہے یہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ پراپر کام کرے پانچ سال پورے کرے تاکہ ہمارے پاکستان میں یہ لیٹیگیشن کا فقدان ختم ہو اور ہم ترقی کی طرح غامزن ٹھیک آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے آپ کی فیوریٹ ڈش کونسی ہے یہ تفسر وکیل کا ایک کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اچھے کھانے جو ہے نا بلکل ویسے پراپر فیش کو میں لائک کرتا ہوں ٹھیک آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی کون ہے آئیڈیل کس کو سمجھتے ہیں لائف میں آئیڈیل پرسنیلٹی میری والدہ آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو وکلہ برادری کو ایز ای صدر بار اسیوسی ایشن کے روڈ پکا آپ کا کیا پیغام ہے میرا پیغام یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور اس ملک و قوم کے لئے کام کریں بہت شکریہ سر تھانکیو سو مچ تھانکیو سر جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ باد